اوزلللہ شیطان وزین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے چینل جیسی ہنڈی روٹی میں خوش امدید کہتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ آج جو رسمی شیئر کر رہا ہوں وہ ہے وائٹ کرائی کہ وائٹ کرائی کو کس طرح پکایا جاتا ہے اس کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو سنجھوں گا آپ نے میری ویڈی کو بویرسکیپ کیلئے مکمل دیکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی پسند آئی گی تو آپ کا ٹائم ویسٹ یہ بغیر چلتے ہیں آج کی رسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس ڈیٹ کلو چکن ہے جس کو میں نے اچھی طرح پانی سے دھو لیے اب دھونے کے بعد اس کا بھائیو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کے کٹ لگا دینے ہیں بہت ایزی رسپی ہے یہ وائٹ کرائی گی کہ وائٹ کرائی آپ کے سرح آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بہت لطفالی لذتار بنے گی یہ اتنی لذتار بنے گی کہ آپ جا کر ریسٹورانٹ پہ ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی ہمیں اس طرح کی وائٹ کرائی بنا کر دیں کیونکہ وائٹ کرائی مختلف طریقوں سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے بناتے ہیں تو جس طریقہ سے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ گھر میں بھی بنائیں تو ریسٹورانٹ پہ بھی جائے تو اس طرح آپ ڈیمانڈ کریں گے صرف آپ نے ترطیب کو سمجھ نہ ہے تب آپ کی سمجھ میں آئے گی جتنے بھی چکن تھا سب کو کٹ لگا دیئے تو اب ہم اس میں ایڈ کرتا ہوں اور اے آر ایک سٹیپ کو آپ نے فالو کرنا اور آپ کو انہیں بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے کھانے میں تین چار چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں کہ ایک جس چیز کو پکا رہے ہوتے ہیں ہم نے اس کو ترجیح دینی ہوتی کہ اس کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے دوسرکی چیز ہماری ہوتی ہے کہ ہمارے مسالہ چاہتے ہیں کہ کن مسالوں کو ہم نے شامل کرنا ہوتے ہیں تو پھر تری اہم چیز ہوتی ہے کہ اس کا طریقہ کار کہ کس طریقہ ان چیزوں کو ہم نے ایڈ کرنا ہے کس ترتیب سے ان کو پکانا ہے اس لئے ویڈیو بغیر سکتیو آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے ابھی پیسٹ کو اچھے ذہن میں میکس کر دیں اور اس ترکیب سے انشاءاللہ آپ نے پہلے نہیں بنائی ہوگی مجھے یقین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کہلو دے ہی ہے یہ بہوتیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک کہلو دے ہی ہے اور اس میں میں پہلے پاس مثالیں ہیں یہ دھرا مرج ہے یہ کالی مرج کی آف ٹی سپون ہے یہ ہلڈی جو آئے یہ آف ٹیبل سپون ہے یہ میرے پاس دھانیا پاؤڈر ہے جو کے ون ٹی سپون ہے اہر پاس کلونجی ہے جو کا دو چھٹکیاں ہیں اہر پاس سفید مرج ہے بلکہ جس کو میں نے پیسا ہوئے اور ادھر میرے پاس ہے زیرہ پاورڈر بلکہ زیرہ تھا اس کو بھی پیسا ہوئے ان سب مسالوں کو میس میں اٹھ کر دوں اور ان مسالوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ترتیب میں کون کون سے مسالہ جات ہیں ان سب کو اس دیئی میں شامل کرنا ہے اب ان کو اچھی طرح سے اس میں میکس کر لینا ہے اس ویڈیو کا آپ نے بہت ہی توجہ اور بہت ہی آرام چاہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ انہوں سب کو اچھی طرح سے بان کپ چائے والا کپ اس میں استعمال کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ ایسی وائٹ کڑائی ہوگی نا کہ آپ اس کے بعد پاکی وائٹ کڑائیوں کو بھول جائیں یہ کڑائی کھانے کے بعد آپ کو انشاءاللہ بہت چلے گا بہت سے پہلے جو آپ نے کھائی ہیں ان کا ذائق ہے انشاءاللہ اس کڑائی کی کھانے کے بعد بھول جائیں گے اس کو میس کر کے میں سیٹ پہ چھوڑ دیتا ہوں سیٹ پہ چھوڑ دیتا ہوں جہاں بھر میں ایڈ کر رہا ہوں دو عدد کالی علاچی ایک عدد تیز گام کا پتہ اور یہ اس لئے ایڈ کرتے ہیں کہ جتنے بھی کوشت ہوتے ہیں ان کی جو سنجل ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لئے بہت اچھا کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی بو جو ہے نا کافی عد تک دور ہو جاتی ہے ان کو تک دین تس پانہ سیکنڈ ان کو ایسی چھوڑنے تو اب اس میں ایڈ کر رہا ہوں اپنا چکن چکن ایڈ کر دیا اس چکن کو میں نے اگر کو لیسن کا پیس لگایا ہوا تھا ابھی تقریبا پائن سے سات منٹ آٹھ منٹ تک اس کی اچھے صرف بنائی کرنی ہے سات منٹ تین چار منٹ کے لئے میں اس کو سٹیم پہ رکھتا ہوں اس کا ڈکن اوپر رکھ دیتا ہوں سٹیم پہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ گوشت جو ہوتا ہے یہ اندر سے گھل جاتا ہے ملٹ ہو جاتا ہے اچھا سا نرم ہو جاتا ہے اس لئے اس کو ہم سٹیم پہ رکھتے ہیں اس کا ڈکن بند کر دیتے ہیں اگر آپ اوپنلی جو لوگ پکاتے ہیں ان کے لحظت میں اور جو ڈام کر پکاتے ہیں بار بار ٹھوٹس ٹائم کے لئے اوپر ڈکن رکھتے ہیں ان میں بہت سا فارق ہوتا ہے آپ ان کا تجاربہ خود بھی گھر پر بھی کر سکتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم سٹیم دیتے ہیں ان کی لحظت کیسی ہوتی ہے اور جو بغیر سٹیم کے پکائے جاتے ہیں ان چیزوں کی لحظت کیسی ہوتی ہے لہٰذا سٹیم کو لازمی دیا کر ہے سٹیم پر لازمی رکھا کریں ان چیزوں کو تقریبا ہمارے ٹین منٹ گزر چکے ہیں تو اب اس کا ڈکن اٹھاتا ہوں میں اور اس کو تھوڑا سو گمار کہنا اس کو پھر میں نے سٹیم پر رکھنا ہے اس کو مزید ابھی میں نے ٹین منٹ سٹیم پر مزید رکھنا ہے تقریبا تین منٹ میرے مزید گزر چکے ہیں ابھی اس کی بنائی کرنی ہے اچھے سے تقریبا سات سے آٹھ منٹ تک اس کی بنائی ہوگی تاکہ اس کا جتنا بھی مرگی کا پانی اندر سے نکلے گوہ سے وہ اچھی طرح خوشک ہو جائے یہ اچھی طرح بون جائے وہ اچھی سے پاک جائے اچھے سے تقریبا آٹھ سے دیس منٹ میں نے بنائی کر دی ہے ابھی اس میں نمک ایڈ کر رہا ہوں میں سپون یہ تقریبا ایک ٹیبل سپون کے برابر ہوتی ہے یہ نمک کو میکس کر لینا ہے یہ جو کلائی میں آپ کو وائٹ کلائی بنا کر بتا رہا ہوں یہ اریجنل اور اصل طریقہ کاری ہی ہوتے ایسے اگر آپ شارٹ طرح سے بنائیں وہ بھی نیکس ٹیم میں ایک دوسری طرح سے بھی آپ کو انشاءاللہ بنا کر لکھاؤں گا لیکن یہ بہت اچھا طریقہ کار ہے اس سے بہت ہی زبردہ ضائقات ہے جو آپ کو تیار نظر آ رہی ہے اس وقت بنائی کیا ہوا نا یہ بھی اس وقت آپ کھائیں نا وائٹ کی وائٹ کلائی ہے میری انشاءاللہ سے اور بہت ذائقہ دار ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو مزید اچھا بنانا ہے بہتر بنانا ہے تو یہاں پر میں ایڈ کر رہا ہوں جو آپ کو میں نے بتایا تھا ایک کلو دی اور اس میں مسالجات میں نے آپ کو بتایا تھے ان سب کو شامل کرنے اور کپ کو اچھے سا ساف کر دینا ہے اس کے انشاءاللہ میں آپ کو آج مکمل گائیڈ کروں گا اس کے میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا کہ یہ کونسی کلائی ہے اور اس کے علاوہ کونسی وائٹ کلائی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور نیکس ٹیم انشاءاللہ اور طرز میں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ کس طرف ان کو تیار کیا جاتا ہے ابھی اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے مینس ٹیم پر رکھنا ہے اس کے بعد پھر ڈکن اتارنا ہے تو پانچ منٹ ہمارے گزر چکے ہیں پانچ منٹ تک میں نے اس کو اس ٹیم پر رکھا ہوا تھا تو ابھی اس کا پانی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ کہ کتنا زیادہ پانی اس پانی کو ہم نے آپ خوشک کرنا ہے اب خوشک کرنے کے لیے جو ڈکن ہوتا ہے اس ٹیم سیٹان ہوتے تب ہی پانی خوشک ہوتا ہے انشاءاللہ اس پانی کو جس چکا جتنا میں چاہوں گا اس چکا میں اس کو سٹاپ کر دوں گا جتنا ہمیں اس کی ضرورت ہوگی کہ جتنا ہمیں شوربہ ضرورت ہے اتنا ہم چھوڑ دیں گے باگی انشاءاللہ یہ خوشک کر دیں گے تو یہ میں ساتھ مرچیاں ایڈ کر رہا ہوں تقریبے پانچ مرچیاں ہیں اور ان کو کٹ نہیں لگایا ہوا اب کٹ لگایا تو پھر اس میں مرچ زیادہ ہو جائی کہ اس لیے کٹ نہیں لگایا تو ان مرچوں سے اس کا فلیور اور اس کا ذائقہ بہت اچھا آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی مارا بلکل خوشک ہو گیا ہے اور آئل جو ہمارا تھا وہ بلکل علاق نظر آ رہا ہے یہ نزدیک میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آئل جو بلکل علاق سا نظر آ رہا ہے جتنا پانی تھا وہ خوشک ہو گیا اچھی طرح سے یہ تقریبا ہمارے پانچ سے بیس منٹ لگی ہیں اس میں خوشک کرنے کے تو ابھی اس میں میں ایڈ کر رہا ہوں تقریبا ایک سو پھچیس یا دو سو گرام کے قریب ملائی یہ میں ہمارے گھر کی ملائی ہے اور آپ اس جگہ پر شامل کرنا چاہیں تو آپ ڈیوے والی بیپائر بزار سے لے کر شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایویل ایبل نہیں ہو تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے پھر بھی آپ کا سالن ماشاء اللہ اچھا بنے گا لیکن کریم سے ذائقہ دو بالا ہو جاتا ہے یہ کریم ایڈ کر دی اس میں میں اس کو اب بھی مکس کرنے اس میں دو سے تین منٹ میں اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں دو ٹی سپون خوابے کا بورا خوابے کے بورے سے خوشبور اس کی بہت ہی زبردست آ جاتی ہے اس میں یہ دو ٹیبل سپون خوابے کا بورا ایڈ کر دیا اس کو مکس کر لینا اچھی سے اور لوگ دیکھیں ماشاء اللہ سے ابھی یہ کتنی خوبصورت لوگ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ابھی میں دو عزت لیمن کا راست نچوڑ دیتا ہوں چھوڑا اس کو ایسے گناہ دیتا ہوں نے راست بھی سارے سالن میں اچھے سے میکس ہو جائے تو اللہ کے فضل سے ہماری ریسپری ہوگی ہے بلکل ہی تیار اس کے اوپر لاس میں میں تھوڑی سی دنیاں ڈال جاتا ہوں بہت بہت زیادہ نہیں ڈال جی تھوڑی سی ڈال جی ہیں تو ابھی ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو سبی پر ڈیش آؤٹ کر دیئے ابھی آپ اس کی لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنے خوبصورت لگ رہی ہے بہت ہی خوبصورت ہماری کڑھائی تیار ہوگی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑی سی دھنیاں بھی سیڈوں پر رکھ دیتے ہیں کڑھائی کے جو ہمارے یہ سالاں تیار ہوئے اس پہ ہمارے پندرہ سو روپے کا خرچ آیا ہے اور جو یہ تقریباً ڈائی کڑھائی بنتا ہے اور اگر آپ اس کو بزار سہریٹنگ کے ریسٹورانٹ میں جا کر کھائیں گے تو اس کی قیمت تقریباً پینتی سو سے چار ہزار روپے بنتی ہے تو ایک دعویس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آئندے ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایک دو اور ریسپی وائٹ کڑھائی کی انشاءاللہ شیئر کروں گا تو جس بھائی کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند ہے یہ ہو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور نئے آنے والے دوست میری ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں سیت اور ساتھ ہی بیل ایکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفکیشن آپ تک بہت آنی پہنکہ رہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ